ڈراما سیریل من جوگی میں عوام کو نکاح حلالہ کا کنسپٹ سمجھ کیوں نہیں آیا السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن آپ دیکھ رہے ہیں اینی ریوز ڈراما سیریل من جوگی میں ایک نئی سٹوری لائی گئی ہے جو کہ میں نے پاکستانی پہلے ڈراموں میں نہیں دیکھی جتنے بھی آج تک میں نے ڈرامے دیکھیں ہیں انہوں میں نے کسی میں بھی نکاح حلالہ کا کنسپٹ یا اس کو ہائلائٹ کرتے ہوئے وہ ہے کیا ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن من جوگی جو ہے اس کا کنسپٹ ہی یہی ہے سٹوری کی شروعات ہی نکاح حلالہ سے ہوئی ہے تو بیسکلی میں نے کمنٹ سشم پڑھا اور کیونکہ ایک نیو چیز تھی عوام کا پوائنٹ جاننے کی کوشش کی گئی تو عوام جو تھی وہ ہماری بہت ساری پاکستانی ڈرامے جو ہیں ان کے بڑی تعداد میں ہندو لوگ یا پھر انڈین پپل جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ڈرامے کو تو انہیں بلکل بھی یہ چیز اچھی نہیں لگی یا پھر انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ بیسکلی یہ ہے کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ آپ نے ڈیوورچ دے دیا اگر آپ دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لو جا کے ہندو میں تو یہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے نکاح حلالہ کی ایک شرط ہے جو ہمیں تیہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر ہم جو ہے اگر منٹ میں طلاق دے دیں گے اور پھر منٹ میں دوبارہ شادی کر لیں گے تو آپ کی جو طلاق کی اہمیت ہے وہ پاکستان میں یا مسلمانوں میں اس لیے ہے کیونکہ اس کا جو عذاب ہے یا پھر ہمیں جو بھکتنا پڑتا ہے شرط کی صورت میں وہ بہت بڑی چیز ہے آپ اپنی بیوی سے جتنی محبت کرتے ہو اسے میں آپ نے طلاق دے دی ہے تو آپ کو نکاح حلالہ کروانا ہی پڑے گا قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن پاک میں صورت البکرہ کے آیت نمبر دو ستیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر شوہر دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دے دے تو وہ اس عورت کے لیے حلال نہ ہوگا جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں مل جائیں بشرت دونوں یہ سمجھیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے یہ قرآن کے آیت ہے صورت البکرہ کی دو ستیسویں آیت ہے اس کا میں نے آپ کا ایکزیکٹ جو لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بسیقلی یہ نکاح حلالہ ہے اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بیوی جو ہے وہ پہلے کسی اور سے شادی کرے لیکن شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈرامے میں دکھایا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ بہت بڑی گلتی ہوگی ہم نے گناہ کر لیا نکاح کا مطلب یہ ہے دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے آپ کے جو ہیں فیزیکل منٹل ایموشنل ہر طرح کا آپ کے شوہر کے ساتھ ریلیشن ہونا چاہیے یہ نکاح حلالہ ہے نکاح حلالہ ایسا نہیں کہ بس نکاح کیا پھر صبح طلاق دے دی اور ڈسکشن ختم آپ کا جو پورا ریلیشن ہے ایک نورمل جو میریج میں ہوتا ہے سب کچھ ہونا چاہیے فیزیکل منٹل ایموشنل ہر لحاظ سے یہ ہے نکاح حلالہ بس تو رامے میں جو تھا وہ اسی لئے لڑکا کہہ رہا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اسلام کی جو چیز اسلام میں گلت ہے وہ کر رہا تھا وہ کہتا ہے میری ساری نیکیاں ضائع ہوگی جو کہ ابراہیم کا کردار تھا بلالہ باس کا کردار تھا وہ اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی جاری تھی کیونکہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ اس چیز کو گلت لیتے ہیں اور ایسے کرتے بھی ہیں پیسے کی بنیاد پر یا اپنے اکڑ کی بنیاد پر جس طرح بھی وہ جیسے کہ ہم نے شبیر دیکھا ڈرامے میں وہ گلت کروا رہا تھا مولوی صاحب کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ گلت چیز ہے آپ ایسے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے شادی کریں اس صورت میں نہیں کریں گے کہ میں اس کو طلاق دے دوں گا تل صبح نہیں آپ نے شادی کرنی ہے نکاح کرنی ہے اس لیے کہ آپ اس کو گھر میں لائیں گے اپنا گھر بسائیں گے اور ایک خوشی سے زندگی گزاریں گے یہ ہے نکاح لالا بہت سے ڈیفرنڈ مفہوم بھی دیے جاتے ہیں اور بہت لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہے گے وہ ایک گلت کنسپٹ ہے قرآن کے آیت کو جھٹانے کی ناؤذبیلہ بات ہو گئی لیکن وہ سب گلت ہیں جو قرآن میں ہے وہی حق اور سچ ہے اور اسی کنسپٹ کو ہی ڈرامے میں ہائلائٹ کیا گیا ہے ناظرین ڈراما سیرال من جوگی آنے بالی اپیسوڈ میں کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آپ کو پہلین ضرورت ہے اس ڈرامے کی کنسپٹ کو سمجھنے کی اور پھر اس ڈرامے پر کئی ریویوز دینے کی کمنٹ میں عبام کو بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ڈرامے میں چل کیا رہا ہے کچھ انفرمیشن تھی نکہ لالا کے ریلیٹیڈ ڈراما سیرال من جوگی کے ریلیٹیڈ جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی I hope you like my video please subscribe my youtube channel ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ